موسیقی چند منٹ کے اندر ہی اس شخص کی حالت مری ہو گئی اس کا مدکوک جسم لرزنے لگا اور سانس جیسے اس کی ہڈیوں سے بھرے سینے میں الڈجنے لگی وہ بار بار وسیع کی بات کہہ رہا تھا میں اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہوں میں کہیں اور مرنا نہیں چاہتا چوہان کے متعدد بار پوچھنے کے بعد اس نے فقط اتنا بتایا کہ اس کا نام باروندہ ہے اور وہ طویل عرصی سے اس مچھلیں پکڑنے والی کشتی کے اندر رہ رہا ہے اس رہائش کے لیے اور شراب خوراک وغیرہ کے لیے بھی اس نے ادھیل امر مللہ سیوک رام کو معقول معافضہ دیا ہوا ہے وہ غسیلے لہجے میں بولا میں جانتا ہوں کہ اس حرامی سیوک نے مجھے دھوکہ دیا ہے اس نے مجھے کشتی سے نکالنے کے لیے سارا ڈھونگ رچ آیا ہے تم سارے کرائے کے ٹٹو ہو تم نے اس حرامی سیوک سے پیسے لیے ہیں اس کے موں میں جو آ رہا تھا وہ بول رہا تھا اور بار بار اٹھنے کی کوشش کرتا تھا یہ کوشش اس کی بمیوی ٹانک کی وجہ سے ناکام ہو جاتی تھی وہ اپنی گھر بدری کے لیے مللہ سیوک رام کو موردے الزام ٹھہر آ رہا تھا وہ جانتا نہیں تھا کہ سیوک رام تو خود گن پوائیٹ پر رہا ہے اور اسے اپنی تین کشنوں سے ہاتھ دھونے پڑے ہیں انور خان ابھی تک اس بار اٹھنے میں شخص کو گھور سے دیکھ رہا تھا لگتا تھا کہ وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے انور خان اگریزی نہیں جانتا تھا اس نے چوہان کے توسط سے بار اٹھنے سے چند سوال پوچھے تہم اس سے بھی کوئی نتیجہ اخص نہیں ہوا انور خان فیروز سے مخاطب وقت بڑھ بڑھانے والے انداز میں کہا مجھے شک ہے کہ ڈیرھ دو سال پہلے میں نے اس بندے کو زرگاہ میں کہیں دیکھا ہے شاید راج بھومن میں ہی دیکھا ہے کوئی خاص موقع تھا شاید ہو سکتا ہے کہ ساتھوی کی جشن کا ہی حلہ گلہ ہو باروندہ نامی اس شخص کا شور شرابہ جب بڑھ گیا تو چوہان نے سلطانہ کی طرح اسے بھی معقول مقدار میں فیوم کھلا دی اور لمبا لیٹنے پر مجبور کر دیا باروندہ کو زبردستی فیوم کی خوراک دینے کے لیے ڈاکٹر چوہان اس حاک و ننور خاک کو کافی زور آزمائی کرنا پڑی کچھ ہی دیر بعد دو شخص لنگی زمین پر پڑا خراتے لے رہا تھا زور آزمائی کی وجہ سے اس کا لنگوٹ اریانی کی حد تک کھسک گیا تھا ڈاکٹر چوہان نے یہ نگوٹ پوری طرح کھول کر دوبارہ اس کے مدقوب جسم پر باندیا باروندہ والا یہ ہنگامہ ختم ہوا تو توجہ پھر اس بحث مبایسی کی طرف چلی گئی جو کچھ دور پہلے انور خان اور عیسیٰ کی گفتگو سے شروع ہوئی تھی چوہان کے چہرے پر گہری سنجیب کی نظر آ رہی تھی وہ مجھے ایک طرف لے گیا ہم سرن کے اسی حجرہ نمہ جگہ پر جا بیٹھے جہاں تین دن پہلے فیروز اور اس کے دونوں ساتھیوں نے جارج گورا کو جان سے مارنے کا منصوبہ ترتیب دیا تھا کسی بھی طرح کی اہم گفتگو کیلئے یہ بڑی محفوظ جگہ تھی یہاں چھوپی سی لائلٹن روشن تھی اور زمین پر چٹائی بیچی ہوئی تھی اس چٹائی پر میل کی ہلکی سی تہتی ہمامنے سامنے بیٹھ کے تو میں نے چوہان سے کہا مجھے لگتا ہے کہ میرے بارے میں کوئی خاص بات چیز ہوئی ہے کچھ ایسا ہی ہے چوہان نے کہا شاید اس حاق نے مجھ پر کچھ اعتراضات کیے ہیں چوہان نے میری سنی انسنی کرتے ہوئے کہا مجھے ایک بات پتاؤ محفوظ میرا مطلب ہے تابش اس بارے میں تمہارا اپنا کیا خیال ہے میری بات سمجھ رہے ہونا تم یہ جو حکم جی کے لوگ سائے کی طرح تمہارے پیچھے رہتے ہیں اور تم کسی بھی جگہ ان سے محفوظ نہیں ہو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کچھ دیر پہلے ہونے والی بیعث کے موضوع کے بارے میں میرا اندیشہ درست نکلا تھا میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا دکٹر چوہان کیا میں یہ سمجھو کہ اب تمہارے ذہن میں بھی جادو ٹونے والی باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں نہیں تابش میں چاہوں تو اس انداز سے نہیں سوچ سکتا لیکن کچھ لوگ ایسا سوچ رہے ہیں اور اپنی جگہ شاید وہ ٹھیک بھی ہیں اب تک جو کچھ ہوتا آیا ہے اس کی وجہ سے اچھے بلے بندے کا ذہن چکرا سکتا ہے پھر جن لوگوں کے ذہنوں میں ایسی باتوں کو پہلے سے قبول کر رکھا ہو وہ تو اور زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں اب اس اسحاق کو ہی لو یہ بندہ پہلے سے تعویز گنڈے اور عملیات بغیرہ پر وشواس رکھتا ہے اب جب یہ تمہارے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے دل میں عجیب سے اندیشے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں ان میں سے ایک اندیشہ یہ بھی ہے کہ تمہاری وجہ سے ہم یہاں اس سرنگ میں بھی محفوظ نہیں حکم جی کہ ہر کارے کسی بھی وقت تمہارا سراغ لگاتے ہوئے یہاں پہنچ جائیں گے میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے یہاں سے جانے دیں آپ سب لوگوں نے مجھے زبردستی روکا تھا ہم اب بھی تمہیں زبردستی روکیں گے یہ بات دل سے نکال دو کہ میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا لیکن بات یہ ہے تابش کے ہم حقیقت کی تہہ تک پہنچنا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہو تم چوہان خالی خالی نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا اس کا ذہن جیسے کسی دور دراز کے سفر پر روانہ تھا چھوٹی لائلڈین کی مدھم روشنی اس حجرانوہ جگہ کو نیم روشن کر رہی تھی کچھ فاصلے پر فیروز اور احمد وغیرہ باتوں میں مسلوک تھے ان کی آواز اس شاہ در شاہ سرنگ میں ہولے ہولے گونجتی تھی اس سرنگ سے باہر دھیرے دھیرے شام اتر رہی تھی اور شام کی سیاہی سے تھوڑا تھوڑا حصہ سرنگ کو بھی ملنا شروع ہو گیا تھا کیا تم دو منٹ کے لیے اپنی کمیس اتارو گے کیا دیکھنا چاہتے ہو کچھ نہیں تم کمیس تو اتارو چوہاں لائلڈین کو میرے بلکل پاس لاتے ہوئے بولا میں نے کمیس اتار دی وہ اپنا چہرہ میرے سینے کے بلکل نزدی پلے آیا اور بہت بہت سے دیکھنے لگا وہ میری جلد پر ہاتھ پھیت رہا تھا بڑے دھیان سے وہاں کچھ تلاش کر رہا تھا پھر اس نے میرے پینڈلیوں پر میرے پجامے کو اونچا کیا اور گھتنوں سے اوپر تک معاینہ شروع کر دیا کچھ مجھے بھی بتاؤ آخر میں نے زیچ ہو کر کہا وہ ذرا پیچھے ہٹ گیا وہ دیوار سے ٹیک لگا کر بولا تابش مجھے کئی دنوں سے ایک شک ہے حکم جی اور جار جیسے لوگوں سے کچھ پی ناممکن نہیں یہ این ممکن ہے کہ ان لوگوں نے تمہارے جسم کے اندر کو چھپا دیا ہو جس کی وجہ سے انہیں ہر جگہ تمہاری موجودگی کا پتہ چل جاتا ہو کیا کہنا چاہتے ہو میں نے چونک کر پوچھا تمہیں پتہ ہی ہوگا جدیر ٹیکنالوجی آج کل کیا کرکرش میں دکھا رہی ہے جنگلی اور سمندری حیات پر ریسیچ کرنے والے لوگ جانوروں کے جسم میں چھوٹی چیپس رکھ دیتے ہیں یہ چیپس طاقتور سگنل دیتی ہیں اور ان سگنلز کے ذریعے جانوروں کو گھنے جنگل اور گہرے سمندر میں دوبارہ کھوج لیا جاتا ہے میرے پورے جسم میں سنسناہٹ کی لہریں دوڑ گئی چوہان نے ایک انوکہ نکتہ بیان کیا تھا میں نے اس سے پہلے بھی اس انداز میں سوچا نہیں تھا میں حیرت کے سمندر میں غوتہ کھاتے ہوئے بولا کیا واقعی میں اپنے جسم میں کوئی چپ لیے پھرتا ہوں جو حکم جی کے اہل کاروں کو میری لوکویشن کی خبریں دیتی رہتی ہے چوہان بات جاری رکھتے ہوئے بولا یہ چپ چھوٹے سے آپریشن کے ذریعے جانوروں کے جسم میں رکھی جاتی ہے یا پھر اسے ایک ایسا کالر پہنا دیا جاتا ہے جس میں چپ موجود ہوتی ہے این ممکن ہے کہ حکم جی اور جارج بغیرہ یہ طریقہ ان کیلیوں پر استعمال کرتے ہوں جنہیں وہ ہر صورت اس ٹیٹ کی حدود میں رکھنا چاہتے ہوں میری بات سمجھ رہے ہونا تم میں نے اس بات میں سر ہلایا میں نے سنا ہے کہ ماریا کا شوہر سرجن ہے اور جارج کا گہرہ دوست بھی ہے اپنے لہجے میں حیرت کی لہر خود مجھے بھی محسوس ہو رہی تھی میرا اپنا ذہن بھی اس رخ پر سوچ رہا ہے چوہر نے فوراں کہا یہ بات این ممکن ہے کہ قیدیوں کے اندر چپ رکھی جاتی ہو اور یہ کام ماریا کا شوہر سٹھیل انجام دیتا ہو میں نے اس سے پہلے بھی اندازہ لگایا ہے کہ یہ لوگ یہاں سٹیٹ میں بڑی رازداری سے مختلف کاموں کیلئے جدیر ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں یہ کام جارد اور اس کے دو چار ساتھیوں کے ذمہ ہے لیکن مقامی لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اور ان کی توہم پرستی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایسے کاموں کا سہرہ حکم جی کے سر باندھیا جاتا ہے مقامی لوگ چونکہ حکم جی کو روحانی پیشوہ بھی مانتے ہیں اس لئے انہیں فوراں وشواس ہو جاتا ہے کہ فلاں کام حکم جی نے اپنے اندرونی شکتی کی مدد سے کیا ہے مثال کے طور پر یہ قیدیوں والا معاملہ ہی لیکھ لو یہاں کے سادہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ان قیدیوں کو جادو کے ذریعے کیل کر دیا گیا ہے اور وہ یہاں سے نہیں نکل سکتے میں نے پہلی بار اپنے جسم کو تحقیقی نظروں سے دیکھا اگر واقعی میرے اندر کچھ چپ بغیرہ رکھی گئی تھی تو پھر اس کا کوئی نشان ہونا چاہیے تھا اور اگر یہ چپ گہرائی میں نہیں تھی بالائی جلد کے نیچے تھی تو بھی ٹٹولنے سے اسے محسوس بھی کیا جا سکتا تھا میں چکر میں پڑ گیا چوہان بولا ایسا کرتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر کیلئے باہر چلا جاتا ہوں وہاں مور پر کھڑا ہو اور میں یہ دھیان رکھوں گا کہ کوئی اس طرف نہ آ پائے تو اپنے سارے کپڑے اتار لو اور بڑے دھیان سے دیکھو کہ کہیں کوئی کٹ بغیرہ کا نشان تو نہیں میں نے اس بات میں سر ہلایا چوہان اٹھ کر باہر چلا گیا میں نے خود کو بے لیباس کیا اور جہاں جہاں تک میری نگاہ جاتی تھی خوب اچھی طرح اپنے جلد کا جائزہ لیا جسم کو ٹٹول کر اور دبا کر بھی کسی چیز کی وجودگی کا اندازہ لگانے کی کوشش کی لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا جسم پر جو چند زخم تھے مندمل ہو چکے تھے ان کے نیچے بھی چھپایا جا سکتا تھا لیکن ایسا ہوتا تو کوئی ٹٹول نے یا دبانے سے کچھ نہ کچھ محسوس ہونا لازمی تھا قریباً آدھے گھنٹے بعد چوہان واپس آ گیا اس والے نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا میں نے نفی میں سر ہلایا کٹ کا نشان تو کہی نہیں نہ ہی کہی کوئی سٹیچنگ وغیرہ ہے میں نے پاجامہ پہن لیا تھا لیکن بالائے جسم ابھی تک انہیا تھا مبارک بینی سے ابھی تک میری کمر و کند وغیرہ کا معاینہ کرنے لگا یہ بات دلکل سامنے کی تھی کہ اگر چوہان کی تھی درست ہے اور میرے جسم میں واقعی کوئی چیز رکھی گئی ہے تو پھر جسم پر سرجری کا نشان ہونا چاہیے دوڑھائی سال پہلے تو اس طرح کا نشان مادو نہیں ہو سکتا شام سے ذرا پہلے جب میں چٹائی پر لیٹا تھا اور اسی معاملے پر گھور کر رہا تھا اچانک میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا جس میں ایک جگہ ایسی بھی ہوتی ہے جہاں سرجری کے نشان چھوٹ سکتے ہیں اگر سر میں کسی جگہ کٹ لگایا جائے یا سٹیچنگ کی جائے تو بعد ازا بال مکمل طور پر ڈھاپ لیتے ہیں یہ خیال ذہن میں آتے ہی میں نے اپ کے سر کو ٹھولنا شروع کر دیا کیا بات ہے سر درد کر رہا ہے میرے قریب لیٹے چوہان نے پوچھا نہیں میں ایک شک نکالنا چاہتا ہوں ذرا میرے ساتھ آؤ میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا ہم دونوں پھر اسی حجرے کی طرف چل دئیے عجیب الخلقت باروندہ ایک طرف پڑا سو رہا تھا ماریا سر گتنوں میں دیئے بیٹھی تھی اس کے پاؤن زنجیر میں لپٹے ہوئے تھے ہم قریب سے گزرے تو اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن ہم سنی ان سنی کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے میں اپنے ساتھ ایک ٹارچ لے آیا تھا حجرہ نمہ جگہ پر پہنچ کر میں نے ٹارچ چوہان کے ہاتھ میں تھپائی اور اسے کہا کہ وہ میرے سر کا موینہ کرے چوہان نے ٹارچ کی تیز روشنی میں میرے سر کو دیکھنا شروع کر دیا جب وہ گدی کی طرف آیا تو اس کی انگلیں ایک دم ایک دم ٹھٹک گئی گدی پر نیچے کی طرف جہاں سے سر کے بار شروع ہوتے ہیں اسے کچھ نظر آیا تھا اوہ گاڈ اس نے سر سراتے لہجے میں کہا یہاں کچھ ہے ایک دو تین ہاں تین ٹانکے ہیں اس نے سر کے پیچھے اس نرم جگہ کو چند بار زور سے دبایا اور پھر لرستے لہجے میں بولا میرا خیال ہے تابش ہم نے ڈوب لیا ہے یہاں گوشت کے نیچے کچھ ہے کیا تمہیں محسوس ہو رہا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہی لایا اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر گدی کے پر گوشت حصے پر رکھا اور میری انگلیوں کی پوروں کو کچھ محسوس کرانے کی کوشش کی میں فوری طور پر تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکا لیکن اتنا احساس ضرور ہوا کہ یہاں کچھ ہے ٹارج کی روشنی میں چار پانچ منٹ کے بغور موائنے کے بعد چوہان نے حتمی رہجے میں کہا ہمارا اندازہ درست نکلا ہے تابش یہاں کچھ نہ کچھ موجود ہے یہ چیز تھوڑی سی گہرائی میں پلانٹ کی گئی ہے اور اس کی وجہ شاید یہ ہو کے وہ کہتے کہتے خاموش ہو گیا کیوں ہو گئے؟ میں نے پوچھا وہ بات مکمل کرتے ہوئے بولا اس کی وجہ شاید یہ ہو کے اسے آسانی سے نکالا نہ جا سکے آخری الفاظ ادا کرتے ہو اس کے لیجے میں اندیشے کی جھلپ دکھنے لگی تھی اس جھلپ نے مجھے بھی متاثر کیا واقعی اگر کوئی شاید یہاں موجود تھی اور ہم اسے آسانی سے نکال بھی نہیں سکتے تھے تو پھر مسئلہ گھمبیر تھا کچھ نہیں کہا جا سکتا چوہان کی پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے اگر یہ چیز یہاں تمہارے جسم کے اندر موجود ہے تو پھر ہم یہاں محفوظ نہیں حکم جی کے اہل کار اس جگہ اس چپ کے سگنل پکڑ کر کسی بھی وقت یہاں پہنچ سکتے ہیں ایک دم میرے خیال میں ایک دم میرے ذہن میں ایک نیا خیال آیا میں نے کہا ایک بات گور کرنے کی ہے ڈکٹر چوہان میں اس سرنگ میں کئی راتیں گزار چکا ہوں اور اب تک کہ یہ سارا وقت باخیریت ہی گزرا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ اس زمین دو سرنگ میں میرا پتہ چلانا مشکل ہو میرا مطلب ہے کہ اگر میرے جسم میں واقعی کوئی چپ موجود ہے تو پھر زیر زمین اس کے سگنل کمزور بھی تو پڑ سکتے ہیں یا ویسے ہی ختم ہو سکتے ہیں چوہان کے آنکھیں چمک اٹھی وہ بولا تم نے پتے کی بات کی ہے یہ جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں زمین کی سطح سے کم از کم سو فٹ نیچے ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہاں تمہارا کھوج نہیں لگایا جا سکا اس نے ایک بار پھر ٹارچ پکڑی اور مزید توجہ کے ساتھ میری گردن کے پچھلے حصے کا معاینہ کرنے میں مصروف ہو گیا تین چار منٹ کے بعد اس کی لرستی ہوئی آواز سنائی دی 99 فیصد امکان اس بات کا ہے کہ ہم معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں یہاں تمہارے اندر کوئی سگنل دینے والا ڈیوائز رکھا گیا ہے اور یہ ایک چپی ہی ہے کیا ہم کسی طرح اسے نکال سکتے ہیں میں نے پوچھا تمہارا یہ سوال غور طلب ہے چھوٹا موٹا آپریشن تو میں خود کر سکتا ہوں لیکن اگر یہ چیز زیادہ گہرائی میں ہے اور ریل کی ہڈی کو چھوڑ رہی ہے تو پھر مشکلات ہو سکتی ہیں میرا تو خیال ہے کہ تم ابھی کوشش کرو میں نے کہا نہیں اتنی جلدی نہیں اور نہ اتنی جلد کی ہمیں کوئی ضرورت ہے یہ بات تو تقریبا کنفرم ہے کہ اس سرن میں تم محفوظ ہو اگر ایسا نہ ہوتا تو حکم جی کے گارڈز بہت پہلے یہاں حلہ بول چکے ہوتے ہیں ہماری گفتگو کے دورانی فیروز بھی لنگڑاتا ہوا وہاں پہنچ گیا اس کے چہرے سے پریشانی حویدہ تھی اس نے کہا اسحاب اب احمد اور عمر بھائی کو بھی اپنا ہمخیال بنانے کی کوشش کر رہا ہے اس کا خیال ہے کہ تابش کی وجہ سے ہم سب مشکل میں پڑ جائیں گے وہ کہتا ہے کہ اگر تابش کو چھوٹے سرکار نے نل پانی میں پناہ دے لی ہے تو پھر اسے فوراں وہاں چلے جانا چاہیے چوہان نے کہا یہاں کچھ نئی باتیں سامنے آئی ہیں فیروز اور یہ بات بھی سمجھ میں آگئی ہے کہ اس سرنگ میں ہم تابش کے ساتھ بلکل محفوظ ہیں آپ کیا کہنا چاہت ہے فیروز نے پوچھا جواب میں چوہان نے فیروز کو سب کچھ بتا دیا میرے جیس پر اندر کسی چپ کے بارے میں جانگر فیروز ششدر رہ گیا پہلے تو اس بات کا یقین نہیں آیا لیکن جب ساری تفسیر اس کے سامنے آئی تو وہ ہماری باتوں کو اہمیت دینے پر آمادہ ہو گیا وہ لرزہ آواز میں بولا اس کا مطلب ہے کہ وہ باقی قیدی بھی جن کے بارے میں کہا جاوت ہے کہ وہ سب حکم جی کے سہر کے اثر میں ہیں دراصل اسی طرح جکڑے گئے ہیں اس میں شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے چوہان نے کہا ان قیدیوں میں صرف کوئی اگر فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی سگنل پکڑنے والے حالے کے ذریعے اس کا پیچھا کیا جاتا ہے اور جہاں کہیں بھی وہ دھر لیا جاتا ہے تابش کے ساتھ بھی بلکل ایسا ہی ہوتا ہے یہ جب بھی ذرگا کی حدوں سے نکلا ہے فوراں اس کا پیچھا کیا گیا ہے اور یہ جہاں کہاں بھی گیا ہے اس کو گھیر لیا گیا ہے ایک بات اور بھی سمجھ میں آ رہی ہے فیروز نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا کسی بھاگنے والے کو جب بھی پکڑا جاوت تھا پکڑنے والے تیواری لارو ڈیوڈ ہی ہوتے تھے ہو سکتا ہے کہ ان کو اس کام کی خاص طور پر تربیت دی گئی ہو ڈیوڈ تو جارج گورا کا قریبی ساتھی ہے اور بہت مرمند بھی سمجھا جاوت ہے بلکل ایسا ہو سکتا ہے چوہان نے تائیب کی این ممکن ہے کہ ان لوگوں کے پاس سگنل رسید کرنے والا ڈیوائس اور انٹینہ وغیرہ ہوتا ہو اس کی مدد سے وہ کسی بھی جگہ پر اپنے شکار کو ڈوب لیتے ہو لیکن کیا دوسرے لوگوں نے ان باتوں پر اشواس کر لیں گے جیسے یہ اس حاق ہے اس کو پورا پورا یقین ہے کہ پمجید جادو ٹونے اور حمدیات کا ماہر ہے وہ ایسے کام کر سکتا ہے جو عام لوگوں نہ ہی کر سکتے اس کے دل میں عجیب طرح کا خوف پیٹھا ہوا ہے مجھے نہ ہی لگتا کہ ہم آسانی سے اس خوف کو نکال سکیں گے سج کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ خود کو منوا لیتا ہے اگر ہم کوشش کریں گے کہ اور حکم جی کی سائشوں کے مناسب ثبوت دیں گے تو لوگ بھی حقیقت کو تسکن کرنا شروع کر دیں گے چوہان نے وسوق سے کہا اب ہماری گفتگو تھی کہ سرنگ کے دھانے کی طرف کھٹ پٹ سنائی تھی پھر گھنٹی ایسی وجنہ شروع ہو گئی ہم اپنے رائفلیں سنبھالے اور دھانے کی طرف لپکے خطرے کا احساس میرے دل کو طوفانی رفتار سے دھرکایا کرتا تھا لیکن آج کل ایسا نہیں ہو رہا تھا آج کل اس طوفانی دھڑکن کے بجائے سنسنی کی ایک لہر سی سراپا میں دوڑتی تھی اور دل میں مرنے یا مار دینے کی امنگ پیدا ہوتی تھی ہاں موسم بدل چکے تھے حبس اور گھٹن کی ایک طویل رتنے بلاخر دل و دماغ کو ایک آشوب سے آشنا کر دیا تھا ہم قریباں دوڑتے ہوئے دھانے پر پہنچے یہاں چند بکریہ نظر آئی وہ جیسے زبردستی اس قدرتی سرنگ میں گھسائی تھی ساملے رنگ کا ایک ادھیڑو مر چرواہا انہیں واپس لے جانے کی کوشش کر رہا تھا اس کے ساتھ تیرہ چودہ سال کا ایک لڑکا بھی تھا بکریوں کے گلے میں بندیوی پیتل کی گھنٹیوں کی آواز پوری سرنگ میں گونج رہی تھی چرواہے کو دیکھ کر چوہانٹ ٹھٹک گیا اور بولا میں اسے جانتا ہوں میرا خیال ہے کہ یہ اتفاق سے یہاں نہیں آیا یہ کوئی چکر ہے احمد دھانے کی نگرانی پر موجود تھا وہ چرواہے سے الگ رہا تھا چوہان تیزی سے ان دونوں کے پاس پہنچا ادھیڑ عمر چرواہے نے چوہان کو دیکھا یوں لگا کہ وہ بھی اسے پہچانتا ہے لیکن اس نے کچھ ظاہر نہیں کیا چوہان اور چرواہے میں چند جملوں کا تبادلہ ہوا پھر وہ دونوں ایک گوشے میں چلے گئے کم عمر لڑکا بکریوں کو سمیٹ کر دھانے کی قریبی کھڑا ہو گیا شکل سے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ وہ چرواہے کا بیٹا ہے دونوں کا لباس دھوتی کرتر پگڑی پر مشتمیل تھا چوہان اور چرواہے کی درمیان پانچ دس منٹ بات ہوئی وہ چورہان چرواہے کو لے کر ہمارے پاس آ گیا چرواہے نے اپنے کندے سے ایک گٹلی سی لڑکا رکھی تھی چوہان نے سنسنی آمیز لہجے میں چرواہے کا تعریف کراتے ہوئے کہا اس کا نام نریندر سنگھ ہے یہ دراصل چھوٹے سرکار کے مساہب خاش مرادشاہ صاحب کی طرف سے ایک خاص پیغام لے کر آیا ہے پھر چوہان نے اس چرواہے نریندر سنگھ کا کہا کہ وہ اپنی زبان سے سب کچھ بتائے نریندر سنگھ کا رنگ ساملا تھا اس نے سرما لگا رکھا تھا اس کی میندی لگی دارے دھوڑ مٹی سے اٹھی ہوئی تھی اس نے ایک ایسی مقامی زبان میں بولنا شروع کیا جس کے بہت کم الفاظ میری سمجھ میں آ رہے تھے بہرحال فیروز، اسحاق اور انورخان وغیرہ اس کی بات کو بچھی طرح سمجھ رہے تھے اس گفتگو کے دوران میں انہوں نے مجھے تفسیر بتاتے ہوئے کہا مرادشاہ صاحب اور چھوٹے سرکار کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہم جاج کی بہن ماریا کو اٹھا کر یہاں سرنگ میں لے آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا یہ فعل کافی سخت ہے اور ہم اس کی مضمت کرنے پر مجبور ہیں لیکن وقت اور موقع محل کے لحاظ سے یہ فعل ٹھیک بھی ہے کیونکہ ماریا کی وجہ سے کسی ہر تک جارج وغیرہ کو لگام ڈالی جا سکتی ہے چھوٹے سرکار اور مرادشاہ صاحب کا کہنا ہے کہ ہم ماریا کو اپنے پاس رکھیں اور اس کے ذریعے جارج گورا وغیرہ سے کچھ باتیں منوانے کی کوشش کریں لیکن ہماری یہ کاروائے اس طرح ہونی چاہیے کہ یہ ہمارا اپنا ہی کام نظر آوے اور اس کا الزام نل پانی والوں پر بلکل دھرانا جا سکے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہ ہی کہ ہم اس کام میں بے آسرا ہوئیں گے ہمیں اندر خانے چھوٹے سرکار کی ہمایت و حمدردی حاصل رہے گی اور جس طرح ہو سکا وہ ہماری مدد بھی کریں گے یہ بڑی غیر متوقع صورتحال تھی بہر طور اس سے چھوٹے سرکار کی فہم و فراستی سامنے آ رہی تھی وہ اپنے بڑے بھائی سے کلم کھلا ٹکر لیے بغیر اس کی نائنصافی و منمانی کا سور توڑنا چاہ رہا تھا چوہان نے کہا لبتا ہے کہ چھوٹے سرکار جی حکم جی کی چالوازیوں میں مقابلہ حکمت عملی سے کرنا چاہ رہے ہیں اور اب بھی ان کی خواہش ہے کہ کھلم کھلا تسادم سے بچا جائے انہوں نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ کسی وقت انہیں ہمارے خلاف سخت روئیہ اختیار کرنا پڑے لیکن اگر ایسا ہوا تو یہ صرف دکھاوے کیلئے ہوگا اور ہمیں اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں اس کا کیا مطلب ہے اہمد نے پوچھا کہ چھوٹے سرکار ماریہ کو چھوڑانے کیلئے ہم پر کسی طرح کا دباؤ ڈالیں گے ہاں کوئی اس قسم کی صورتحال بھی ہو سکتی ہے چوہان نے کہا چرواہی نریندر نے رازداری کے انداز میں دائمائیں دیکھا پھر اپنے کندے سے لٹکی ہوئی گٹھلی ہمارے سامنے رکھ دی اس نے گٹھلی کی گرہ کھونی گٹھلی کے اوپر جامن کے پتے چوکر اور گڑ بغیرہ کی چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں تھی ان پوٹلیوں کے نیچے دو تین بڑی خاص چیزیں تھی چھی ایک فوجی طرز کی طاقتور بھول بین تھی ایک سنائپر گن تھی جس کو کھول کر تین چار ٹکروں میں رکھا گیا تھا اس پر چھوٹی سی ٹیلیسکوپ بھی لگی ہوئی تھی ایک چھوٹا سا لپری کا بوکس تھا اس میں مرب پٹی کا سامان تھا کچھ ایلو پیتھک اور دیسی دعائیں بھی بکس میں موجود تھی نریندر سنگھ نے مقامی زبان میں چوہان سے کہا چوہان نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے مجھے بتایا نریندر بتا رہا ہے کہ چھوٹے سرکار اور مرادشاہ صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اب ماریا کے اغواہ کو راز میں نہ رکھیں اور اس کی ذمہ داری قبول کر لیں اس کی وجہ میں نے پوچھا وجہ وہی ہے جو ہمارے ذہن میں بھی آئی تھی زرگاہ میں حکمدین سلطانہ کے والد اور بیمار بھائی کو پکڑ لیا ہے وہ اس وقت جارج کی جیل میں ہے ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی زرگاہ کے مختلف علاقوں سے پچھاس ساٹھ لوگ پکڑے گئے ہیں ان پر جارج کے گھر کے سامنے مظاہرہ کرنے گولی چلانے اور تنپل مچانے کا الزام ہے یہ سب کے سب مسلمان ہیں ان میں انور خان کے تینچا رشتہ دار بھی شامل ہیں اگر ہم ان سب لوگوں کی جان بچانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے ہم اعلان کر دیں کہ ماریا ہمارے پاس ہے اور اس کی زندگی تب ہی محفوظ رکھ سائتی ہے جب حراست میں لیئے گئے لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں حکم جی تک یہ پیغام پہنچانا ہوگا کہ لڑکی ہمارے پاس ہے اور اس کا کوئی سگوٹ بھی دینا ہوگا احمد نے کہا بلکل اب یہ ضروری ہو گیا ہے انور خانے گھتگو میں حصہ لیا پیغام کس طرح پہنچایا جائے گا میں نے پوچھا اس کی لئے کوئی بندہ ڈھونڈا ہوگا جو پیغام رسانی کر سکے اور اس کی جان بھی کوئی کوئی خطنہ نہ ہو کیا ہم اپنے اس ٹھکانے کو اب بھی خفیہ رکھیں گے عساق نے پوچھا ہمیں ایسا کرنا تو چاہیے لیکن میرے خیال میں اب ہم کر نہیں سکیں گے چوہان بولا جب پیغام رسانی شروع ہوگی تو اس ٹھکانے کو چھپایا نہیں جا سکے گا پیسے بھی چھوٹے سرکار و مراد صاحب کی طرف سے اطلاع ہے کہ حکم جی کی کارندے اس سرنگ کے آس پاس پہنچ چکے ہیں اور چپے چپے پر ہماری تلاش ہو رہی ہے وہ لوگ کسی بھی وقت سرنگ کا کھونج لگا سکتے ہیں نریندر سنگ اب جلدی جانے کی فکر میں تھا اس نے بتایا کہ وہ یہاں سے تھوڑی ہی فاصلے پر ایک بارشی جھیل ڈومل کے کنارے پر رہتا ہے اور اسی علاقے میں بھیڑ بکریاں چراتا ہے اس نے کہا کہ اسے جیسے جیسے موقع ملے گا وہ چھوٹے سرکار کا پیغام ان تک پہنچانے کی کوشش کرے گا وہ کافی تناؤ بھری اور پرجوش رات تھی ماریا کی صورت میں ہمارے پاس ایک ایسا طرف کا پتہ آیا تھا جس سے ہم حکم جی جیسے شخص کے پسیمیں چھوڑا سکتے تھے چھوٹے سرکار و مراد صاحب میں میں برملا یقین دلائیا تھا کہ زرگاہ والے ماریا کی جان کا خطرہ کسی بھی صورت مول نہیں لیں گے اب اس حق کو بھی احساس ہو رہا تھا کہ اگر وہ ماریا کو مار ڈالتا تو یہ کتنا بڑا نقصان ہوتا آدھی شب کے وقت فلالٹینوں کی مدھم روشنی میں ہمساتوں کے درمیان پھر طویل گفتگو ہوئی اس میں آئندہ کا لاحی عمل تیار کیا گیا سب سے اہم سوال یہ تھا کہ حکم جی تک یہ پیغام کس طرح پہنچایا جائے کہ ماریا ہمارے پاس ہے اور اس کے بدلے میں ہمارے مطالبی یہ ہے احمد نے اس سلسلے میں اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا یہ کام میں کرنا چاہت ہوں یہ یقینہ کہ حکم جی اور جارچ مجھے کوئی لقصان نہیں پہنچائیں گے میرے پیچھے میری برادری کا ہاتھ ہے اور سب جانت ہیں کہ حکم جی کے سپاہیوں میں میری برادری کے لوگن خاص عوضوں پر ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس پیغام رسانی کے لیے کوئی غیر جانبدار بندہ استعمال کیا جائے اور تم غیر جانبدار نہیں ہو چوہان نے کہا اس جنگل میں آپ کو ایسا غیر جانبدار کون ملے گا جو اچھی طرح سے یہ ہمارا پیغام پہنچا سکے اس سے پہلے کہ احمد اور چوہان میں تقرار شروع ہو جاتی انور خان نے مداخلت کرتے ہوئے کہا پیغامبر چلنے سے زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ پہلے ہم اپنا مورچہ مضبوط کر لیں ہمارے پاس اتنا انتظام ہونا چاہیے کہ ہم اس لڑکی کے ساتھ آٹھ دس یا پندرہ بیس روز بھی اس سرنگ میں گزار سکے ہمارے پاس پانی اور کشک لکیوں کی کمی ہے باقی چیزیں تو گزارنے معافق موجود ہیں چوہان نے بتایا ٹھیک ہے پانی اور لڑکی کا انتظام کیا جائے اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ہم دھانے کا اچھی طرح جائزہ لیں اور اس جگہ کو ایک اچھے مورچے کی شکل دے دیں انور خان نے کہا کسی کے انور خان کی بات سے اختلاف نہیں تھا اگلے دو تین گھنٹے اسی انتظام و انسرام میں گزرے تھے کچھ برطنوں اور چند بڑے شاپرز میں کچھ پانی جمع کیا گیا اس کے علاوہ سرنگ کے دہانے پر اندر کی طرف لکڑی کے چند بڑے تنے رکھ کر ایک محفوظ آٹھ بنائی گئی اس آٹھ میں کم از کم تین رائفل بردار پوزیشن لے سکتے تھے یہاں سے نشیب میں بھی کافی آگے تکنگاہ رکھی جا سکتی تھی اس سے پیچھے قریباً پانچ قدم کے فاصلے پر اس سے پیچھے قریباً پچاس قدم کے فاصلے پر ایک اور مورچہ بنایا گیا ہنگامی حالت میں اسے دوسری دفاعی لین کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا دوربین کے بہتر استعمال کے لئے دھانے سے باہر ایک آٹھ تلاش کر لی گئی اس مورچہ بندی میں انور خان نے اہم کردار ادا کیا لڑائی بڑائی کے معاملات میں اس کا تجربہ کافی وسیع لگتا تھا رات آخری پہر ہم نے کچھ دیر کے لیے آرام کیا ہم اپنے سادو سامان سمیت اب دھانے کے بلکل ہی قریب قیام پذیر ہو گئے تھے میں چوہان اور اساق سرنگ کی گہرائی میں تھے میری گہرائی میں رہنے کی وجہ وہی چپوالا معاملہ تھا میری آنکھ ایک شور کی وجہ سے کھلی یہ شور دھانے کی طرف سے سنائی دے رہا تھا گھوڑوں کی ٹاپے تھی اور گھر سواروں کی بلند آوازیں تھی لگتا تھا کہ وہ دھانے سے باہر چاروں طرف چکرا رہے ہیں انور خان دھانے کی طرف بھاگتا ہوا ہمارے پاس آیا اس نے آتے ساتھ لالٹین بجا دی اور ہیجانی رہجے میں بولا یہ حکم جی کے لوگ ہیں میں نے آوازوں سے پہچان لیا ہے ان کی تعداد چالیس پچاس سے کم نہیں ہے یہ صد مسلح ہے اور ان کے پاس بڑی بڑی ٹارچے ہیں نریندر سنگ نے ٹھیکی کہا تھا کہ لوگ جنگل کا چپا چپا چھان رہے ہیں اسحاق بھڑک کر بولا میں نے جو بات کہی تھی وہ آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی تھی اب آپ نے دیکھ لیا نہ کہ یہ لوگوں یہاں پہنچ گئے ہیں تم نے غلط کہا تھا اسحاق اور تم اب بھی غلط کہہ رہے ہو چوہار نے پرزور لہجے میں کہا ان لوگوں کی یہاں پہنچنے کا تابع سے کوئی تعلق نہیں خود کو خامقہ واموں کا شکار نہ کرو حکم جی کے کارندوں کی ٹولیاں ہر جگہ بھٹک رہی ہیں اس لئے یہاں بھی پہنچ گئی ہیں اسحاق نے کچھ کہنا چاہا لیکن پھر مو بنا کر رہ گیا معزی سامین یہ دلچسپ داستان ابھی جاری ہے بقیہ واقعات اگلی قسم میں دیکھتے رہیے اردو داستان اللہ حافظ